السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابو مسلم اور اس قسم کے لوگوں کی بات پوری کر دینا شاہتا تھے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا اور اسے ابو مسلم کے ہاتھ روانہ کیا بلازری کی روایت کے مطابق خط کی عبارت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے علی ابن ابی طالب کے نام اما بعد اللہ نے اپنے علم سے محمد کو برگزیدہ کیا ان کو اپنی وحی کا آمین اور اپنی مخلوق کا پائمبر بنایا اس کے بعد مسلمانوں میں سے آپ کے حامی پسند کیے جنہوں نے آپ کی تعاید کی اور ان حامیوں کے درجات اسلام میں ان کی فضیلتوں کے مطابق ہیں ان میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مخلص خلیفہ اول ہیں پھر ان کے جانشین پھر تیسرے مظلوم خلیفہ عثمان تم نے ان میں سے ہر ایک سے حسد کیا اور ہر ایک کی بغاوت کی ہم نے اس کا پتہ تمہاری غضبناک تیز نکاحوں سے تمہاری سخت کلامی سے تمہاری غم بھری لمبی سانسوں سے اور خلفہ کی بیعت میں تاخیر سے لگایا ہے ہر موقع پر تم کو نکیل پکڑ کر لائے جانے والے اونٹ کی طرح لائے گیا تم کو سب سے زیادہ حسد اپنی پھوپی کے لڑکے سے رہا حالانکہ رشتہ اور فضیلت کے نقطہ نظر سے وہ سب سے زیادہ حقدار تھا کہ تم اس کے ساتھ ایسا نہ کرتے لیکن تم نے اس کو چھوڑ دیا ان کی اچھائی کو برائی بتایا ان کی دشمنی کا اظہار کیا اور ان کے لیے دل میں کھوڑ چھپا رکھی ان کے خلاف لوگوں کو جمع کیا ہر طرف سے اونٹوں اور گھڑوں پر قافلے آئے حرم پاک میں ان پر ہتھیار اٹھایا گیا پھر وہ اپنی جگہ پر تمہاری موجودگی میں قتل کر دیے گئے تم دشمن کی آوازیں سنتے رہے اور مدافعت میں نہ زبان ہلائی نہ ہاتھ قسم خدا کی اے ابن ابی طالب اگر تم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو منع کرتے ان کے مطالق غلط میانیوں کی مضمت کرتے تو ہماری نگاہوں میں تمہارا ہمسر کوئی نہ ہوتا تمہاری جانبداری اور بغاوت کی باتوں پر پانی پھر جاتا دوسری بات جس کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وارث تم پر الزام رکھتے ہیں قاتلوں کو پناہ دینا ہے یہی قاتل تمہارے دست و بازو ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ تم اپنے کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بری خیال کرتے ہو اگر تم سچے ہو تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو ہم ان سے قصاص لیں گے پھر ہم تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے اگر ایسا نہیں ہے تو تمہارے درمیان تلوار ہے اور قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہم ریگستانوں میں پہاڑوں میں بحر و بر میں قاتلوں کا پتہ چلائیں گے اور پھر ان کو قتل کر دیں یا پھر ہماری جانیں جان آفرین تک پہنچائیں ابو مسلم یہ خط لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور خط پڑھایا گیا مسجد کے گوشوں سے لوگ چلا چلا کر کہنے لگے ہم سب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گئے اور ہم سب ان کے کام سے ناراض تھے خود ابو مسلم نے محسوس کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کو اپنی دنیا اور دین کی بھلائی تصور کرتے ہیں اور اس کے لیے تیار نہیں کہ قاتلوں میں سے کسی ایک کو بھی حوالے کریں ابو مسلم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب قاتلوں کو یا بعض کو اگر حوالے کر دینا بھی چاہیں تو اس کی کوئی صورت نہ تھی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی بھی حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو ابو مسلم نے کہا اب بات ٹھیک ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خط سے ناظرین کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ نہ صلاح چاہتے ہیں نہ امن ان کا مقصد تو یہ ہے کہ بعض شامی دوستوں اور خصوصا تردد رکھنے والوں اور گناہ سے بچنے والوں کے سامنے اپنی معذرت پیش کریں امن اور صلاح چاہنے والا اپنے کسی حریف کو ایسی باتیں نہیں لکھتا جن سے عذیت پہنچے اور غصہ اور نفرت کے جذبات بڑھک اٹھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے برداشت کرنے جیسی بات نہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خط میں یہ الزام پڑھتے کہ آپ کو خلافہ سے حسد تھا آپ نے ان کے خلاف بغاوت کی ان کی بایت کرنے میں تاخیر سے کام لیا پھر جبرن پکڑ کر لائے گئے اسی طرح یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے برداشت کی بات نہ تھی کہ خط میں اپنی پھوپی کے لڑکے پر حسد کا الزام پڑھیں اور یہ کہ ان کے خلاف بغاوت کی ان سے ترک تعلق کیا لوگوں کو ان کے خلاف بڑھکایا اور جب باغیوں نے تنکیا تو ان کی امداد سے باز رہے اور آخر میں یہ بات بھی آپ کے لیے معمولی نہ تھی کہ وہ کھلا ہوا چیلنج پڑھیں جس میں دعوت دی گئی ہے کہ قاتلوں کو حوالے کر کے اپنی بے گناہی ثابت کی جائے فرنہ ان کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تلوار ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے چیلنج میں حد سے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سپرد کر دیں گے تو وہ اور اہل شام ان کی بائیت اور عطاعت کے لیے دوڑتے ہوئے آئیں گے حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا یہ چالنج ہرگز منظور نہیں کریں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو بھی ان کے حوالے نہیں کریں گے یہ تو حکومت کو دھنکی کا ایک دھنگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا ورنہ ان کے لیے صحیح رات تو یہ تھی اگر وہ عمد پسند ہوتے کہ پہلے بائیت اور عطاعت کر لیتے پھر خلیفہ کے سامنے آتے اور مطالبہ کرتے کہ میرا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا انصاف کیجئے اور جن لوگوں نے میرے بھائی کو اور ان کے باپ کو قتل گیا ہے ان سے قصاص لیجئے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت علی زیلانہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو پا لیتے تو یقیناً مدینہ میں ان سے قصاص لے لیتے جب بائیت کے موقع پر مہاجر اور انصار نے اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی تھی لیکن اب جب آپ کے عراق میں ہیں اور انہی لوگوں میں ہیں جن کی اکثریت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور بلاخر ان کو قتل کر دیا تو پھر تو قصاص کی کوئی صورت ہی نہیں تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سب کو جانتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ شامیوں کو اور خصوصاً ان لوگوں کو جڑڑائی سے بچنا چاہتے تھے یہ بتا دیں کہ یہ لڑائی جس کا ہونا یقینی ہے اس کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے ایسی حالت میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ مسترد کر دیا اور اسی سفیر کو خط کا جواب لکھ کر واپس کر دیا جس کی عبارت بلازری کی روایت کے مطابق یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے معاویہ بن ابی سفیان کے نام اما بعد خوالان کے بھائی میرے پاس تمہارا خط لے کر آئے جس میں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا اور لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی اور بھائی کی عزت اور شرف سے نوازا پس سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہر جگہ آپ کو قوت بخشی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم جمعے اور سب دینوں پر آپ کو غالب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قوم کے ان افراد کا خاتمہ کر دیا جن کے دل بغض و عداوت سے بھرے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کو جھوٹا بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضمت کی آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں کو شہر بدر کر دینے کی بہت کوشش کی اور بہت کچھ الٹ پھیر کیا تانکہ اللہ کی بات ان کے خلاف غالب آئی جو لوگ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سخت تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی قوم کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تو تھے مگر چند افراد جن کو اللہ نے بچا لیا تم نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسلمانوں میں سے ایسے حامی پسند کیے جن سے آپ کی تائید ہوئی اور یہ حامی آپ کی نظر میں وہ درجات رکھتے ہیں جو اسلام میں ان کی فضیلتوں کے حساب سے ہیں چنانچہ ان میں سب سے افضل آپ کے خلیفہ ہیں اور ان کے بعد ان کے جہانشین بخدا اسلام میں ان دونوں کا بے شک بڑا مرتبہ ہے اور ان کی مصیبت بھی بہت بڑی ہے جن کے رتبے بڑے ہیں سو ان کی مشکل بھی بڑی ہے تم نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان فضیلت میں تیسرا درجہ رکھتے ہیں اگر حضرت عثمان نے اچھا کیا ہے تو وہ اپنے رب کو مشکور پائیں گے جو ان کی نیکیاں دو چند کر دے گا اور اس کی جزا دے گا اور اگر ان سے کچھ لغزشیں ہوئی ہیں تو وہ اپنے رب کو غفور اور رحیم پائیں گے جس کی جناب میں گناہ بڑا نہیں ہے مغفرت بڑی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب اللہ آمال کے حساب سے نوازش کرے گا تو مسلمانوں کے ہر گھر سے ہمارا حصہ زیادہ ہوگا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوض فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور توحید کی دعوت دی اس وقت ہم اہل بیت نے سب سے پہلے دعوت پر لبائے کہا اور ایمان لائے ہمارے سوا عرب کی ایک چوتھائی میں اس وقت اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بھی نہ تھا پھر ہماری قوم نے ہم سے دشمنی کی ہمیں مسئیبتوں میں مبتلا کرنا شاہا ہمیں ہلاک کر دینا کا ارادہ کیا ہمیں ایک تنگ گھٹی میں چلے جانے پر مجبور کیا جہاں ہم پر نگرانی رکھی جاتی تھی ہم پر کھانا اور میٹھا پانی بند کر دیا گیا اور آپس میں ہمارا بائیک آٹ کا تحریری اہد و پیمان کیا گیا کہ کوئی ہمارے ساتھ نہ کھائے نہ پیئے نہ خرید و فروخت کرے نہ شادی بیعا اور نہ ہم سے بات چیت کرے تا وقت کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے یا ان کا ہاتھ پاؤں کٹ لینے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں لیکن خدا نے ہمیں ان کو بچانے اور ان کی طرف سے مدافعت کے قوت بخشی قریش کے دوسرے مسلمان ہم سے بالکل فارغ تھے ان کو حامیوں اور رشتہ داروں کی حمایت حاصل تھی چنانچہ وہ آفیت سے رہے اور ان کا کچھ نہ بگڑا ہم اسی حالت میں رہے جب تک اللہ نے رکھا اس کے بعد خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی اور مشرقین سے لڑنے کا حکم دیا تو جب ضرورت پڑی اور مقابلے کا موقع آیا آپ نے اہل بیعت کو آگے کیا اور اپنے ساتھیوں کو بچایا چنانچہ بدر کے مارکے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اہد کے مارکے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور موتا کے مارکے میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور بازوں کی مدد باقی تھی تم نے خلافہ سے میرے رکے رہنے اور حسد کا بھی تذکرہ کیا ہے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ خلافہ سے میں نے خفیہ یا اعلانیہ حسد کیا ہو رہ گیا میرا دیر کرنا تو میں لوگوں سے اس کی کوئی معذرت نہیں کرتا اور میرے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب لوگوں نے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی تو تمہارے باپ آئے اور کہا خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تم ہو ہاتھ بڑھاؤ میں تمہاری بیعت کروں گا یہ بات تو تم کو اپنے باپ سے معلوم ہو چکی ہوگی لیکن میں نے خود اس سے انکار کیا کہ مبادہ لوگوں میں پھوٹ پڑ جائیں ابھی جاہلیت اور کفر کا زمانہ ان سے قریب ہے اگر تم میرا حق اتنا ہی جانتے ہو جتنا تمہارے باپ جانتے تھے تو تم نے راہ حق پالی ہے اور اگر تم باز نہ آئے تو خدا مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا تم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے اور یہ کہ میں نے لوگوں کو ان کے خلاف بڑھکایا اور جمع کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو کیا وہ تم نے دیکھا ہے اور جس طرح لوگ ان سے الہدہ ہوئے وہ تم کو معلوم ہے اور میں ان باتوں سے بالکل الگ رہا پھر بھی ایک بری کو مجرم بتاتے ہو تو بتاتے رہو تم نے بزو میں خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا ذکر کر کے مطالبہ کیا ہے کہ میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں میں تو ان کا کوئی مقرر قاتل نہیں جانتا باوجود یہ کہ میں نے بہت تلاش کیا لہذا یہ میرے بس کی بات نہیں کہ جن لوگوں پر تم قتل کی تحمت رکھتے ہو اور جن لوگوں پر گمان کرتے ہو ان کو بھیج دوں اور اگر تم اپنی گمراہی اور دشمنی سے باز نہ آئے تو ان کو خود پہشان لوگے تم کو ان کی تلاش میں پہاڑوں اور جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خط کی ابتداء جیسا کہ تم نے پڑھا بہت سخت لب و لہجے میں کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب اس سے زیادہ سخت اور تلخ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اور ہدایت کے انعام خداوندی اور اہل بیت کی اطاعت کا ذکر کرنے کے بعد ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش کی بغاوت اور مکاری کا اظہار کرتے ہیں پھر اہل بیت اور عبد المطلب کی آلات کے ساتھ مکہ کی تنگ گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبرن محصور کیا جانے کا تذکرہ کرتے ہیں اور صحیفہ کے نام سے جو واقعہ ہے اس کی انتہا تک پیش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان تمام حالات کے بیان میں تعریض کرتے ہیں کہ بنی امیہ اسلام لانے میں تاخیر کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت میں سے جو آپ کے ساتھی تھے ان کے ستانے میں ستانے والوں کا ساتھ دیتے رہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کو یہ امتیاز بخشا کہ انہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی اسی طرح ان کو گھاٹی میں محصور ہونے کی مسئبت پر صبر کرنے کی خصوصیت بھی عطا فرمائی جبکہ دوسرے مسلمان مطمئن اور ہشال تھے ان کے قبیلے کے لوگ ان کی حمایت کرتے تھے قیم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عدی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور عمیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت کی غیر قریشی مسلمانوں کو ان کے حلیفوں نے بچایا اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام کی راہ میں اہل بیت نے جیسی مسئبتیں اٹھائیں کوئی نہیں اٹھائیں خصوصاً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چنانچہ ان لوگوں کا محاصرہ کیا گیا نہ مقاتعہ اور نہ ان پر رزق کی تنگی کی گئی پس اہل بیت لوگوں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب اور ان کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کا بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ وقت پڑھنے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے اہل بیت کو پیش کر دیا کرتے تھے چنانچہ بدر کے مارکے میں عبیدہ بن حارس بن عبد المطلب شہید ہوئے اور اہد کے مارکے میں حمزہ بن عبد المطلب اور موتا کے مارکے میں جعفر بن عبی طالب نے شہادت پائی اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہادت کے لیے اپنی جان پیش کر دی تھی لیکن وہ دوسرے اہل بیت کے لیے مقدر تھی لہذا اہل بیت نے حجرت کے پہلے بھی اور بعد میں بھی جو مجاہدہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلفہ کے قیام کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے ساتھ خفیہ یا اعلانیہ حسد رکھنے سے بری بتایا اور بیت میں تاخیر کی لوگوں سے معذرت نہیں اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کو یاد دلائیا کہ ان کے باپ بیت کے لیے علی رضی اللہ عنہ کا حق تسلیم کرتے ہیں اور خود ہی اس کی طلب کی تھی اور کہا کہ اگر میرے حق کے بارے میں تمہاری بھی وہی رائے ہے جو تمہارے باپ کے تھی تو تم نے ہدایت کی راہ پالی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو خدا تم سے مجھے بے نیاز کر دے گا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لوگوں سے ان کے اختلاف کا اور بغاوت سے اپنے الہدہ رہنے کا بیان کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی رائے صاف صاف دے دی کہ وہ کچھ نہیں کہتے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اچھا کیا ہے تو اللہ ان کو دگنا عجر دے گا اور اگر برا کیا ہے تو وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا ذکر کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کو متعلق کیا ہے کہ باوجود تحقیق و تلاش کے وہ کسی مقرر شخص کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل نہیں پاتے اور اس لیے وہ محض بدگمانی کی بنا پر کسی متعہم کو سپرد نہیں کر سکتے سزا کے معاملات میں قاضی کی حجت ثبوت اور شہادت کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ بات بیعت اور عطاق کے بغیر ممکن نہیں اس کے بعد آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی کہ ان کو قتل کے ملزموں کی تلاش میں پہاڑوں میدانوں یا خشکی اور تری میں جانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ بہت جلد ان کو میدان جنگ میں مارکہ آرہ دیکھ لیں گے اس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کا سفیر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سفیر کی طرح ناکام رہا اور عراقیوں کی طرح شامیوں پر بھی ظاہر ہو گیا کہ لڑائی کے سوا چارہ نہیں شامیوں کا نقطہ نظر مظلوم خلیفہ کا بدلہ لینا تھا عراقیوں چاہتے تھے کہ پہلے شامیوں کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے شامیوں کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت ان کے لیے ضروری نہیں ہے اور اس لیے کہ اللہ کے ایک حکم کو انہوں نے محتل کر رکھا ہے یعنی مظلوم خلیفہ کے قاتلوں سے قساس عراق کے لوگ اور ان کے مہاجر اور انسار ساتھی خیال کرتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک زبردست اکثریت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت حریمین میں حوفہ اور بسرہ میں اور مصر میں کر لی ہے اب ان کی اطاعت واجب ہے اور اس نقطہ نظر سے شامیوں کی پوزیشن ایک باغی جماعت کی پوزیشن ہے جس کے مطالق اللہ کا حکم ہے کہ اس سے جنگ کی یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے چھتیس ہجری کا ذل حجہ کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مقدمہ تجھ جائش کو روانہ کر چکے تھے اور حکم دیا تھا کہ شامیوں سے مقابلہ ہو جائے تو لڑائی میں پہل نہ کرنا جب تک کہ میں نہ پہنچوں اس کے بعد آپ ایک لشکر عظیم ساتھ لے کر نکل پڑے اور مقدم تجھ جائش کے ساتھ مقام سفین تک پہنچ گئے راہ میں بہت کچھ دشواریاں پیش آئیں جن کا تذکرہ کر کے ہم بات کو آگے بڑھانا نکشاہتے ہیں یہ معلوم کرنے کے بعد کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں امیر معابیہ رضی اللہ عنہ شامیوں کی ایک بڑی فوج لے کر نکل پڑے مقدمہ تجھ جائش کو پہلے بھیج دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی سفین پہنچ گئے اور اپنے آدمیوں کو نہر فرات کے قریب تر ایک اچھے کشادہ مقام پر اتارا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا بہت بڑا لشکر لے کر آگئے اور اپنے آدمیوں کو حریف کے بالمقابل اتارا لیکن ان کو فرات کی کوئی نہر نہ مل سکی جہاں سے پانی کا انتظام ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سفیر بھیجے اور مطالبہ کیا کہ پانی کو آزاد رکھا جائے تاکہ دونوں فوجیں پی سکیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سفیروں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی لیکن انہیں کوئی جواب نہیں مل سکا اور وہ بلا جواب واپس ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدمیوں نے دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نہر فرات پر پہرداروں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کو پیاسہ رہنے پر مجبور کر دیں وہ چاہتے تھے کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر محاصرے کے وقت پانی حرام کر دیا گیا تھا اسی طرح ان پر بھی حرام کر دیا جائے کہا جاتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اسرار تھا کہ پانی کی راہ میں مضاہمت نہ کی جائے ورنہ فارن تصادم شروع ہو جائے گا اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حریف سہراب ہوتا رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدمی پیاسے رہیں لیکن عموی عصبیت عقل مندوں کے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس کے سامنے سر جھکانا پڑا اب ضروری تھا کہ پانی کے لیے مقابلہ ہو اور سخت ہو قریب تھا کہ جنگ کی صورت اختیار ہو لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدمی غالب آئے اور پانی پر قبضہ کر لیا اور چاہا کہ اب حریف کو پیاس پر مجبور کر دیں جیسا کہ اس نے چاہا تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا آپ نے شاہا کہ امن و آمان رہے اور بلا اتمام حجت جنگ نہ چھڑ جائے پھر آپ کو یہ بات پسند بھی نہ تھی کہ اللہ نے تو نہر اس لیے جاری کی ہے کہ تمام لوگ اس سے سہراب ہوں اور ہم اپنے حریف کو پیاسا رکھیں اس طرح قوم کو موقع ملا کہ چند دن میں ایک دوسرے سے بے خوف ہو کر ملیں پانی پر اکٹا ہوں ایک دوسرے کے لیے کوشش کریں فرقین کے درمیان سخت اختلاف اور شدید دشمنی کی لیکن جنگ نہ تھی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آخری بات کر لی جائے تاکہ کوئی عذر نہ رہ جائے چنانچہ سفیر آگئے لیکن نہ مفاہمت ہو سکی اور نہ مفاہمت جیسی کوئی بات بن سکی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مایوس ہو گئے تو اپنے آدمیوں کے ہاتھوں میں جھنڈے دے دیئے اور ایک ایک دستے نکلنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج یا دوپہر تک مار کا آرائی رہتی پھر دونوں رک جاتے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگبان